وَنُسْقَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد نعوذ باللہ من الشيطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام يقولون افترا قل فأتو بِعَشْرِ سُورٍ مِنْ مِثْلِهِ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدْعُو مَنِ اسْتَطَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ انکنتم صادقین کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا تم فرماؤ تم ایسی بنائی ہوئی دس صورتیں لے آؤ اللہ کے سوا جو مل سکیں اس کو بلالو سب کو بلالو اگر تم سچے ہو اس آیت پاک کے تعلق سے کل بتایا کفارِ مکہ اور ان اہلِ زبان کو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ محبوبینِ کہہ دو اگر قرآنِ مجید آپ اپنے سے بنا کے دیا رب کا کلاب نہیں ہے تو اس طرح تم بنا کے دکھاؤ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفَلُوا وَلَنْ تَفَلُوا اور اگر نہ بنا سکو ہم یقین دلائی دیتے ہیں کہ نہیں بنا سکو گزشتہ بیان میں ارض کیا کہ انبیاءِ کرام کو ان کی قوم کے اعتبار سے موجزیں عطا ہوتے ہیں جیسا دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے موجزات انبیاء کو دیتا ہے مساء علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو اللہ تعالیٰ نے اصا دیا جن جادووں کو توڑ دیا حضرتِ صالح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم پہاڑوں کو تراش کے اندر محل بنا لیتی تھی وَيَنْحِتُوْنَا فِي الْجِبَالِ بُيُوتَا تو اللہ نے انہیں موجزہ دیا کہ تم پاتھروں میں پہاڑوں کو تراش کے اندر محل بنا دیتے ہو پتھر پہاڑ اپنی جگہ ریتا ہے اور اس کے اندر محل بن گیا مکان اچھا علی شان بن گیا زمانوں سے تمہارا سبجکٹ پہاڑ ہے تو حضرتِ صالح علیہ السلام کو ایسا ہی موجزہ دیا وہ اشارہ کرتے ہیں تو اسی پہاڑ سے اونٹن ہی نکلتی ہے اسی طرح انبیاء کرام تو جس زمانے میں سرکا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ زمانہ اہلِ زبان کا زمانہ تھا کہ عرب لوگ اپنے کو عربی کہتے تھے کہ ہم ہی بولنے والے ہیں باقی سب گھونگے ہیں وہ اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں باقی سب کو عجمی کہتے تھے عجم گونگا اور عربی کا مطلب اہلِ کلام صاحبِ کلام قادرِ کلام جو بات کرنے پہ طاقت رکھتا ہو بات کرنے پہ ملکہ رکھتا ہو اور کسی بھی واقعے کو دیکھ کر اس طرح سے تفسرہ کرے اس طرح بات بنائے کہ اس کا جواب نہ ہو وہ انہیں اپنی زبان پر اپنے عربی داں ہونے پر سب سے بڑا گمند و غرور تھا تو حضور کو اللہ تعالی نے جہاں بے شمار موجزات اتا فرمائے ان میں سے بالخصوص قرآن موجزے کے طور پہ دیا کہ یہ اہلِ زبان عربی ہے محبوب ہم عربی آپ پر اتارتے ہیں جرہا دکھاؤ انہیں اور کہو کہ جواب لے آؤ تو یہ عربی کی فساد تو یہ ان سے مطالبہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ تو اے مسلمانو اگر وہ تمہار اس بات کا جواب نہ دے سکیں یا اے محبوب آپ کی اس بات کا جواب نہ دے سکیں کہ یہ قرآن کی آیتیں جو آپ انہیں پڑھ کے سناتیں اس کا جواب یہ نہیں لاسکیں گے فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَا بِعْلْمِ اللَّهِ تو جان لو سمجھ لو کہ وہ اللہ کی علم ہی سے اترا اگر بندے کا بنایا ہوتا تو بندے کے بنائے پر بندہ قادر ہوتا اور اس پہ کوئی قادر نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم جیسے اہلِ زبان جن کی گھٹھی میں عربی زبان ہے وہ اس کی طرح نہیں لاسکے جبکہ اس کی اسرار و رموز کی بات کل بتایا الگ بات ہی اس کا ظاہر نہیں لاسکے اس کی طرح تو سمجھ لو کہ جب تم جیسے لوگ عاجز ہو گئے جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو اہلِ زبان کہتے ہیں فَعَلَمُوا أَنزِلَا بِعْلْمِ اللَّهِ یہ جو اترا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی علم سے وَاللہِ الٰہِ اللَّهُ اور جب یہ رب کی نے اتارا ہے اور رب نے اس میں جو حکم دیا ہے تو یہ جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے اور یہ بھی جان لو اللہِ الٰہِ اللَّهُ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے فَالْحَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا اب تم مانوگے اتنی ساری دلیلیں دی اب تم مانوگے تم من کانا پھر بھی اگر تم نہیں مانے اور اپنی عیش عشرت دنیا دنیا کی زیب و زینت اور دنیا ہی کو سب کو سمجھیں تو رب تو بڑا کریم میں کہتا ہے ہمارے پاس جو جیسا مانگتا ہے اسے ہم دیتے ہیں من کانا یرید الحیات دنیا و زینت تو جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا دنیا کی زندگی اور دنیا کا عیش و آرام چاہتا ہے نوفی الہم آمالوں فیہا وہم فیہا لا یبخصون تو ہم انہیں اس کا پورا پورا پھل دیں گے دنیا ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں دنیا ہی میں تمہیں دے دیتے ہیں وہم فیہا لا یبخصون اور اس میں کمی نہ دیں گے اس لئے جو ہے دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ کافر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ دنیا میں اسے دے دیتا ہے اسے دنیا ہی میں عجر دے دیتا ہے کفار کے نیکیاں اللہ تعالی دنیا میں ان کا عجر دیتا ہے جائے نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ آخرت میں نہیں دے گا آخرت میں صرف دینا مسلمانوں کے لئے اگر تم اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اپنے دولت اپنی سرداری ان ساری چیزیں اور اپنے دنیاوی چیزوں کو چاہت ملاتے ہو تو رب فرماتا ہے من کہنا تو جو دنیا چاہتا ہے اور دنیا کے زندگی اس کی آرام اس کا عیش و عشرت چاہتا ہے نوفی الہم آمالہم تو ہم ان میں ان کا پورا پورا پھل دیں گے اور ان میں سے کچھ کمی نہ ہوگی یہ تمہارے لئے دنیا تک محدود ہے مگر مگر جان لو یہ وہی ہیں جن کے لئے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے تو دنیا میں اور دنیا کی اقتداد دنیا کا پاور دنیا کی سرداری حق ہونے کی دلیل نہیں ہے اللہ دنیا میں اہلِ دنیا کو زیادہ دیتا ہے وہ کریم ہے وہ سب کو دیتا ہے اور اس کے دین کے اور اس کی ذات کے دشمن ہے ان یہود و نصارہ کو بھی دے رہا ہے یہ اور اگر وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں کبھی کفار بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی صدقات و خیرات کردیتے ہیں وہ بھی چڑیوں کو دانہ ڈالتے ہیں اور دنیا میں وہ بھی صدقات خیرات کی طرح نیکیاں کرتے ہیں تو رب انہیں دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے آخرت میں سب مسلمانوں کے لئے اس لئے مسلمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دیتا اور اگر دیتا بھی ہے تو وہ مزید ہے یعنی مستضاد ہے وہ انعام کے طور پر دے رہا ہے اصل انعام اور نیکی کا بدلہ تو مومن کے لئے آخرت میں اگر دنیا میں کوئی نیکی کرو ایک کو دس ایک کسی کو ایک دیا تو اللہ دس دیتا ہے ستر دیتا ہے بلی اضغائی وہ کثیرہ زیادہ دیتا ہے یہ مستضاد ہے یعنی انعام کے طور پر ہے یہاں تو دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں دنیا کی نیکی کا بدلہ یہاں دیا آخرت میں نہیں دے گا یہ تو آفر دیا ہے اس کا بدلہ تو آخرت ہی میں ملنا یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے مگر یہ مومنوں کے لئے مشرقین اور کفار ان کے لئے آخرت میں صرف ایک چیز ہے اللہ نار آر کیا ہے صرف آر وحبیتہ ما کا سنعو فیہا اور اکارت ہو گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے جو یہاں کی آخرت میں وہ سب اکارت معلوم ہوگا دنیا میں صدقہ بھی کیا ہوگا مشرقین نے خیرات بھی کی ہوگی کسی کا بھلا بھی کیا ہوگا مگر رب بتائے گا کہ تمہارے بھولاں نیک کام کا من عجر تمہیں دنیا میں دیا تھا یہاں سب بیکار ہے باطل ما کانا یاملو نابود ہو گئے جو ان کے عمل تھے آخرت میں ان کے لئے کچھ نہیں ہے اس لئے یہ دنیا کی زندگی ان کے لئے ہے آخرت کی ہمارے لئے ہیں آخرت مومنوں کے لئے ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مشرقین کو زیادہ دے اللہ تو اس پہ للچانا نہیں چاہیے قرآن مجید کے قائد کا مفہوم ہے رب چاہتا ہے کہ اگر اندیشہ نہ ہوتا رب کہتا ہے اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ مسلمان ان کی طرح مائل ہو جائے تو رب فرماتا ہے مشرقین اور کافرین کے مکان کی سیڑھیاں بھی سونے کے بنا دیں بھلے سونے کی سیڑھیوں پہ اور پورا مکان سونے کا ہوتا مگر اندیشہ ہے کہ پھر مسلمان اس طرح مائل ہو جائے اتنی دنیا ہے تو چلو اس کی طرح مائل ہو جاؤں تو رب انہیں اتنا دیتا اگر ہی اندیشہ نہ ہوتا اس لئے ان کے لئے دنیا ہے مومن کے لئے زب آخرت ہے اس لئے مومن دنیا میں یہ اگر نہیں بھی ہے کچھ نہ بھی ہو تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ چند دیر کی زندگی ہے اور ہمارا جو کٹائی کا دن ہے فصل کا جو دن ہے کٹنے کا وہ آخرت ہے آقا کہتے ہیں دنیا مزرع الاخرہ مومن کے لئے حضور کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے آخرت کی مزرع الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں تو فصل بونا ہے فصل کاٹنا آخرت میں کاٹنے کا دن وہ ہے یوم احیسادی جس دن فصل لہلائے گی وہ آخرت کا دن ہوگا ہے یہاں تو مومن اپنے ایمان اپنے آمال خیرات صدقات کر کے فصل بو رہا ہے زمین ہموار کر رہا ہے اور اس زمین پر جو ہے فصل لگا رہا ہے کٹنے کا دن یوم آخرت جب وہاں اس کی کھیتی ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ اسے اس کے آمال کا بذلہ دے گا تو مومن کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے گی تو آخرت سب ایمان والوں کے لئے ہے اور وہاں کی نعمتیں ایمان والوں کے لئے افا من کانا علا بیت میں رب ہی ویترہو شاہد شاہد من ہوا من قبلی کتاب موسیٰ امام ورحمہ تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ان سے کہا جا رہا ہے تم نہیں دیکھتے ہمارے حقانیت کی کتنی دلیلیں ہیں میں اللہ کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں ویترہو شاہد من ہوں اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے حضور جو دین لے کے آئے خود سرکار کی ذات مفسر کہتے ہیں مرادے جو اللہ کی دلیل ہے جس پہ جو ہے گواہ ہے وہ من قبلی کتاب موسیٰ امام ورحمہ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشواہ ورحمہ موسیٰ کی کتاب یعنی تم جس کتاب کو پڑھتے ہو اس تورات میں ہماری دین اور ہماری ناتیں ہیں ہماری حقانیت کی آیات ہیں اولائی کا یومین نبی تو وہ اس پر ایمان لائیں گے جو مومن ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے وَمَنْ يَقْفُرْ بِهِ مِنْ الْأَحْزَابِ اور جو اس کا منکر ہو سارے گرہوں میں یہود میں نصارہ میں مشرقین میں جو اس کا منکر ہو فَنَّارُ مُوْعِدُ تو آگ ہی اس کا وعدہ ہے آگ اس کا وعدہ ہے یہ پیچھلی جتنی تفسیر گدر چکی اس کا نیچوڑے تَتِمَّ اس کا پورا خلاصہ ہے سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میں اللہ کی دلیل مجھ پہ قرآن اترا اللہ کی دلیل تم موجزات دیکھ رہے ہو تو جو ایمان لاتے ہیں ان کے لئے تو اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے وَمَنْ يَقْفُرْ بِهِ مِنْ الْأَحْزَابِ اور جو گیروں میں یعنی چاہیں نصارہ کی گیروں میں یہودیوں کی گیروں میں مشرقین کے گیروں میں جو اب انکار کرے گا تو یاد رکھو فَنَّارَ مُعِدُهُ تو آگ ہی اس کا وعدہ ہے اس کا ٹھیکانہ یہ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ تو اے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو تجھے کیونکہ وہ لوگ مشرقین جو تھے نئے نئے مسلمانوں کو بہکاتے تھے کہتے تھے دیکھو مال ہمارے پاس ہے دولت ہمارے پاس عیش و عصرت ہمارے پاس اور جو پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں ان کے پاس ہے کیا فقیر لوگ ہیں بلال و صحب رومی اور جو ہے سلمان فاسی کون تھے حضرت مصعب یہ سب جن کے پاس کوئی زیادہ سامان سازو سامان نہیں بلکل فقراء مہاجرین جینے کہا جاتا ہے تو کبھی کبھی مشرقین مسلمانوں میں جو نئے لوگ ہوتے نئے نئے مسلم ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہیں ہے بہتر ہے اللہ ہم سے راضی ہے تب ہی یہ سب کچھ دیا ہے ان سے راضی ہوتا تو وہیں دولتیں ہوتا ہم سے راضی ہے تو وہ دنیا کی عطا کو رب کی رضا سمجھنے لگے دنیا کی عطا کو رب کی رضا سمجھنے لگے جبکہ قرآن میں اور حضور کی حادث سے پتا چلتا ہے کہ رب جس سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے بچاتا ہے آقا کہتے ہیں حدیث پاک میں رسول پاک فرماتے ہیں رب تعالیٰ اور جس بندے کو اپنا قرب دیتا ہے اسے دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو تھنڈے پانی سے بچاتا ہے کیونہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں تو انہیں کہا گیا فلا تکم فی بریت منو تو اے سننے والے تجھے کوئی شک نہ ہو اس میں کہ یہ جو آیا ہے میں اللہ کی بیان آیات میں سے قرآن میری جو اترا مجھ پہ اس کی آیات اور جو دین ہے اس میں شک نہ ہو یہی صحیح ہے کی طرح سے صحیح ہے حق ہے یہی حق ہے ولیکن اکثر ناس لا یومینون مگر بہت آدم ایمان نہیں لاتے ہیں وَمَنْ عَضْلَمُ مِمْ مِمْ مِنْ افْتَرَعُ اللَّهِ قَذِبَا اور اس سے بڑھ کر ظالم کو جو اللہ پہ جھوٹ باندھے رب کے تعلق سے ادھر ادھر کے باتیں کرتے ہیں رب پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور غلط طوریت اور اگلی کتابوں کی حوالے دیتے ہیں کہ رب نے ایسا کہا اس سے بڑا ظالم کون جو رب کی ذات پہ جھوٹ باندھے اُلَائِكَ يُعْضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائے جو دنیا میں اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور رب کی ذات کا انکار کر رہا ہے قیامت کے دن یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا وَيَقُلُوا أَشْعَدْ هَا أُلَائِ الَّذِينَ كَذَبُوا لَا رَبِّهِمْ اس وقت گواہ کہیں گے اس وقت گواہ کہیں گے یہیں ہیں بولو جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا تھا رب کی ذات کا انکار کیا رب پہ جھوٹ بولا گواہ گواہ کون ہوگے حضور بھی گواہ ہوں گے حضور کی امت کے لوگ بھی گواہ صحابہ گواہ ہوں گے مولا یہیں لوگ ہے کہ مکہ میں جب تیرا محبوب دین لے کے آیا تھا اور ترہ ترہ کے موجزات قرآن کی آیات بینا ہر طرف سے سمجھایا گیا مگر نہ سمجھے رب کی ذات کا انکار دین کا انکار اور اس کے اوپر رب کی اوپر غلط غلط باتیں افترہ کرتے تھے تو یہ لوگ کہیں گے قیامت میں گواہ ہوں گے ہا اولائِ الَّذِينَ كَذَبُوا كَذَبُوا لَا رَبِّهِمْ یہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے رب پہ جھوٹ باندھا تھا سنو اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ سنو ارے ظالموں پر خدا کی لانت اس وقت یہ جب جملہ کہا جائے گا رب کہے گا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اے لوگو تم پر میری لانت اس وقت اور قرآن میں پیچھے گزر چکا بُعْدًا لِلْظَالِمِينَ دور ہو ظالم یہ لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب بھی نہیں ہوگا عامال عامال کس کے تو لے جائیں گے بھئی جس میں کچھ نیکیاں بھی ہو برائیاں بھی ہو تب وزن ہوگا یا تو کچھ نیکیاں ہائی نہیں پلے میں سب کفر ہی کفر ہے ان کا حساب نہیں ہوگا ان کو میزان پر رکھا ہی نہیں جائے گا سب سے بڑی رسوائی کا دن سب سے بڑا ذلت کا دن سب سے بڑا یوم الخض جسے اللہ فرماتا ہے قرآن میں سب سے زیادہ ذلت والا دن رسوائی والا جب انہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا شاید وہ یہ سوچیں سوچتے ہوں کہ چلو ہماری عامال بھی میزان پر رکھے جائیں حساب ہوگا رب کہے گا بودن لِلِظَالِمِينَ دور کرو ان ظالموں کو لے جاؤ ان ظالموں کو لانت اللہِ عَلَظَالِمِينَ سنو انہیں لوگوں پہ اللہ کی لادہ انہوں نے دنیا میں ہمارے دین کو مزاق بنا لیا تھا ہم نے آیات کھل کھل کے بتائیں موجزات انبیاء کو دیئے کھل کھل کے بتائیں جگہ جگہ بتائیں بار بار بتائیں بار بار سمجھایا قرآن کی اتنی آیتیں آئیے ہر آئیت محبوب پہ اترتی تھی اور محبوب بار بار سمجھاتے تھے مگر فرمین عمالیں بودن لِلِظَالِمِينَ دور کر دو انہوں اور فریش تو لے جاؤ جن کا ان کے لئے جو میں نے ٹھکانہ بنا کر کافروں میں بھی کولیٹیاں ہوگی سب کافروں کو ایک طرح کا عذاب نہیں ہوگا عام کافر ہیں جو بیل کو نیوٹل رہا یعنی ایمان تو نہ لیا مگر دین کا مذاق نہیں اڑایا دین کا مذاق کفر پہ رہا بت پرستی رہا کافر رہا اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا الگ طرح کا عذاب ہوگا اور ایک کافر کفار میں وہ ہوگا کہ جو بت پرست رہا ایمان نہ لیا مگر ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو آنکھیں دکھایا حضور کے در پہ ہوا سرکار کے لئے آسین چرائی دین اور صحابہ اور جیسے اہل مکہ کے تعلق سے کھا جا رہا ہے تو اس زمانے میں ہو اور ان کی نسل والے اس زمانے میں ہو اس زمانے میں بھی دو طرح کی مشرقین ہیں ایک ہے جو سب بت پرست اپنے کام اپنے بت پرستی سے مطلب اور کچھ نہیں نہ وہ اسلام کو ٹارگٹ بناتے ہیں نہ حضور کی ذات کو نہ قرآن کی آیات کو ان کا بھی عذاب دائی میں ہی ہمیشہ رہیں گے مگر ان کا الگ طرح کا عذاب ہوگا مگر اس وقت وہ بھی لوگ ہیں کہ جو مشرقین میں تو ہیں مگر اللہ نے دنیا میں تھوڑی بہت سوز سمجھ دی ہے تو اس کا غلط استعمال کر کے اسلام کے خلاب آرٹیکل لکھتے ہیں حضور کے خلاب آرٹیکل لکھتے ہیں اپنی توانائی اپنی دولت اپنا سارا انٹرنیٹ کا بینک بیلنس یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاب استعمال کرتے ہیں یہ اسی کیٹیگری کے کافروں میں شامل ہیں جہاں اس کا ذکر ہے اللہ سنو لانت اللہ علی الظالمین ظالموں پر اللہ کی لانت اللہ کی لانت اللہ کی لانت یہ کون لوگ تھے میں نے کہا دو طرح کے کافر یہ کون لوگ تھے جن کے لئے اتنا زیادہ وبال ہوگا اتنا زیادہ رسوائی کا دن ہوگا اللہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ سے روکتے تھے اللہ کی راہ سے روکتے تھے ترہ ترہ سے جو ہے قانون بناتے تھے کہ اب جو ہے یہ ہوگا وہ ہوگا اب جب کوئی کلمہ پڑے گا تو پھر اس کے اوپر یہ دفعہ نافذ ہوگی اس نے فلان کو کلمہ کیوں پڑھایا اس نے فلان کے لڑکے سے شادی کر کے اس کو مسلمان کیوں بنایا اس جیاد لو جیاد پھلان جیاد کیسے کیسے اب نکال کے صرف اسلام کو ٹارگیٹ کریں گے مقصد کیا ہوگا مقصد ملک کی بقا نہیں ہے مقصد اپنے لوگوں کو بچانا نہیں ہے دیانت داری خلوص نہیں ہے مقصد صرف اسلام کی دشمنی ہے اللہ دینہ یسو دونان سبیل اللہ مقصد اللہ کو دین سے لوگوں کو روکنا ہے مسلمانوں کو بھی روکتے رہیں گے اور اپنے لوگوں کو بھی روکتے رہیں گے دیکھو جانا نہیں ادھر ادھر جاؤ گے تو پھر معاملہ گربر ہوگا وَيَبْغُونَهَ عَوَجَا اور اس دین میں کجی جاہیں گے ٹیرہ پن اپنے اعتبار سے دین میں نقص نکالتے ہیں ٹیرہ پن جبکہ انہیں بھی معلوم ہے یہ دین دین مستقیم ہے سیدھا دین ہے اس میں ٹیرہ پن نہیں ہے مگر پھر بھی ٹیرہ پن نکالیں گے کیا ٹیرہ پن اگر آج کے دور میں سمجھنا ہو تو ٹیرہ پن سے مراد قرآن کی ایک آیت لے لیں گے لفظ جہاد لے لیں گے لفظ کافرون لے لیں گے یہ لے لیں گے پردے کا حکم قرآن میں آیا ہے اس کو لے لیں گے قرآن میں ایک مرد کو اس کی حیثیت اور ایبیلیٹی کے مطابق ایک ساتھ چار عورت کی اجازت دی ہے اس قانون کو لے لیں گے قرآن میں جو ہے جن لوگوں سے رشتہ نکاح جائز ہے ان کے یہاں نا جائز ہو قرآن میں اس کو جائز ہے تو اس کو جو ہے لے لیں گے کہا دیکھو یہ قرآن میں کیا لکھا ہے ان ساری چیزوں کو ٹارگیٹ کرتے رہیں گے بناتے رہیں گے کہا دیکھو کہا قرآن میں جو ہے تم اپنے گزن سے نکاح کر سکتے ہو تمہاری کتاب میں ارے وہ تو بہن ہے تمہارے نزدیک بہن ہے اسلام میں یہ رشتہ نکاح جائز ہوئے اب ہمارا ہے اور جو ہے اسلام نے اس کے لئے دروازہ کھولا ہے اور اس کے اوپر لمبی بحیث ہے اب تم اس کو سیسٹر کہتے ہو کہو مگر قرآن نے ہمارے لئے یہ سب درواز دیکھتے تو ان ساری چیزوں کو لیں گے یہیں سب ٹارگیٹ بنا دے نا شوشل میڈیا کا زمانہ یہیں ساری چیزوں کو بناتے ہیں کبھی چار بیویوں کا مسئلہ لے لیں گے کبھی کہیں گے لو تمہارے نبی کی گیارہ بیویاں تھی دا پروفیٹ ہاو الیون وائلز ہاو کن پوسیبل اس طرح کے باتیں ہارٹیکل لکھیں گے اور ماذ اللہ اس طرح کی باتیں لکھیں گے اور جو ہے یبغونا ان کے جس جس ٹپارٹمنٹ میں اس میں ہے ان کو بتائیں گے لیکو تمہارا اسلام یہ کہتا ہے اور کچھ ہمارے بھی پڑھے لکھے ایک سائٹ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ایڈیوکیٹڈ ہوتے ہیں اور جو جتنا زیادہ وہ زیادہ آج کے زمانے میں اسلام کی ان باتوں میں زیادہ مگج مارتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک تعلیم ہے دنیا کی تعلیم ہے دین کی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے ایک صاحب کچھ مہینوں پہلے مجھے مسئلہ پوچھے تھے تین طلاق دے دے تو پھر حلال آئے تو یہ مسلمان تھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے کیا ہو سکتا ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ہے اور اب چونکہ غیروں کی صحبت رہتی ہے تو پھر دماغ یہ ساری چیزیں دماغ اسلام کے بہت سارے قانون ہیں اس کو عقل سے مت پرکو اس کو ایمانی رشتے سے پرکو رب نے کہا ہے اللہ کا قانون ہے دین کا قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتارا ہے وہ اپنے علم سے اتارا اور ایسا اتارا ہے کہ اس سے بہتر قانون ہو ہی نہیں سکتا ہے یہی ہے مگر چونکہ غیروں کے ساتھ رہتے رہتے پھر یہ ساری چیزیں اس لیے دنیا کی تعلیم رہے مگر علماء کہتے ہیں کہ دین کی تعلیم بھی رہے اس لیے کہ دین کی تعلیم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کو جھکڑے رہتی ہے وہنہ آدمی گمرا ہو جائے تھوڑا بوت انگریزی آتا ہے تو پھر ہوا میں اڑتا ہے اور آگے آ رہا ہے حضرت نو علیہ السلام کی قصے کا واقعی آ رہا ہے کہ کچھ لوگ پھر زیادہ دنیا دار ہوتے ہیں تو پھر نمازیوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں داری والوں کو کم تر سمجھتے ہیں اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے جاتا دین کی تعلیم ہونا ضروری ہے دین کی تعلیم جھکڑی رہتی ہے زنجیر بنی رہتی ہے اگر دین کی تعلیم نہیں رہتی تو صرف دنیا کی تعلیم گمراہی کے طرف لے جاتا ہے گمراہ کر دیا ہے اور بندے کو یہ ساری چیزیں پھر سمجھ میں نہیں آتی ہے پھر وہ بھی باصل دیتے ہیں ہاں ہاں تین طلاق کیا ہے تین طلاق تو عورتوں پر ظلم ہے یہ ہے اپنے والے بھی بول رہے ہیں تو تو زیادہ سمجھتا ہے کہ چودہ سو سال سے بڑے بڑے مفتیانیں فقہائے کرامائے وہ زیادہ سمجھتے تھے تو زیادہ سمجھتا ہے کہ غوث آدم زیادہ سمجھے انہوں نے بھی یہی قانون پڑا مگر انہوں نے اس پہ کچھ ذرہ نہیں کی نہ کچھ ایسا کہا کہ کچھ اس نے لگے کہ غوث آدم نہیں مانتے نہیں اس نے بڑے بڑے وقت کی اولیاء اقل مند اور خدمت گدرے سر جکا لیا اللہ کا قانون دنیا بھی اس لئے اکثر کہتا ہوں دنیا بھی تعلیم میں بڑے ماہر ہو جاؤ اور ہونا بھی چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ہونی چاہیے دین کی تعلیم فضل کیا ہے واجب کیا ہے اس تعلیم کے ساتھ اس کی اہمیت بھی ہونی چاہیے اس کی اہمیت ہونی چاہیے تو تاکہ گمراہی کے رستے پر نہ آئے اور برائی سے محفوظ رہے اور کوئی اس کا عقیدہ نہ بگاڑنا چاہے یہ ان کا فولٹ کیا تھا یسد دونان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے روکتے ویبغون آئے وجہ اور اس میں کجی چاہتے ہیں وہم بالآخرت ہم کافرون سنو وہیں آخرت کے منکر ہیں یہ آخرت کے منکر ہیں اولائی کا لم یکون معجزینہ فیل اردے وہ تھکانے والے نہیں ہیں زمین میں وہ دنیا میں کچھ بھی کرتے رہے ہیں اور ہاتھ پائے مال حکومت ہیں ان کے بعد تو ہیں اقتدار ہے تو ہیں مگر یہ رب کو تھکا نہیں سکتے وہم اولائی کا لم یکون معجزینہ فیل اردے اللہ کو تھکا نہیں سکتے ہیں وما کانا لہم من دون اللہ من اولیاء اور نہ اللہ سے جدہ ان کیا کوئی حمایتی ہے یضاف لہم العذاب اور انہیں عذاب پر عذاب ہوگا وہاں آخرت میں رب کے سوا کوئی حمایتی نہیں عذاب پر عذاب ہوگا مَا کانو يستطعون السماء وما کانو يبصرون کیوں؟ اس لئے کہ وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے نہ سنا نہ دیکھا آنکھیں تو تھی بصیرت بصارت تھی مگر بصیرت نہیں تھی آنکھ تھی مگر چشم بینہ تو تھی مگر جس آنکھ سے پردی ہٹ جائیں وہ آنکھ نہیں تھی سن بھی رہے تھے دیکھ بھی رہے تھے مگر رب کہتا ہے سن لو وہ نہ سن سکتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے حقیقت میں سن و دیکھ وہ سکتا ہے جس کا دل سن رہا ہو جس کا دل دیکھ رہا ہو اس لئے قرآن پاک نے کفار کے تعلق سے کہا لا تسمی الموتا محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے مکہ کے مردوں کو نہیں سنا سکتے وہ تو جیتے جاگتے تھے چلتے پھرتے تھے مگر قرآن نے ان کو مردہ کہا ابو جہل ابو لے بطبہ شعبہ امیہ قرآن نے مردہ کہا کیوں؟ محبوب جو ایمان نہیں لاتا ہے حقیقت میں چلتا پھرتا مردہ ہی ہے لا تسمی الموتا آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے اولائق الذین خسیروا انفس اوم وہیں ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈال دی یہاں آتے اچھا سودا تھا ایمان لے آتے آخرت کی کھیتی کرتے رہتے اور وہاں کٹنے کا دین آتا تو بہت سارا انام ملتا مگر افسوس دنیاوی زندگی میں گھاٹے میں رائے ہموار نہیں کیے زمین بھی بنجر رہی اور جب زمین بنجر رہی تو جو بھی کیا اس میں دانا نکلائی نہیں اولائق الذین خسیروا انفس اوم یہیں ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی اللہ اللہ انہوں ما کانے افترون ان سے کھو گئی وہ جو باتیں جورتے تھے وہ ساری چیزیں تلی گئی آخرت میں جب آنکھیں کھلی تو دیکھتے ہیں ارے دنیا تو ایک وہم تھا گمان تھا تو ایک وہم ہے وہ گمان تھا اور سب چاہا ساری چیزیں ختم ہو گئی اب سوا افسوس اور ندامت کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے لا جرما انہوں فی الاخرت ہم الاقسرون خانخا وہیں آخرت میں سب سے زیادہ نقصان والے ہیں امام محمد غزالی کہتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں نقصان دنیا کا نہیں کہتے ہیں نقصان تو آخرت کو کہتے ہیں دنیا میں کروڑوں چلے جائے اس کو نقصان نہیں کہیں گے صوفیہ کے نزدیک چونکہ وہ ولایت کے عالی منزل پہ ہوتے ہیں کہتے ہیں دنیا میں کتنا بلا نقصان ہو جائے نقصان اسے نہیں کہتے ہیں نقصان تو یہ ہے کہ آخرت میں نقصان ہو جائے وہ نقصان ہے لا جرما خانخا یقینا بے شک انفیک انہوں فی الاخرت ہم الاقسرون سنو آخرت میں سب سے زیادہ یہی نقصان والے ہیں ان اللہین آمنون یہ تو ان کا حال تھا اب ذرا دیکھو جو محبوب پہ ایمان لے آئے ایک آیت میں سن لو ان اللہین آمنوا وعملو صالحات بے شک جو ایمان لائے اچھے کام کیے اپنے رب کی طرف رجوع کر لئے اپنے رب کی طرف رجوع کر لئے اپنے وجود کو نہیں دیکھا اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دھوڑائے محبوب نے جو کہا اسے مان کر محبوب کو محبوب کے رب کو مانا اولائے کا صحاب الجنہ ہم فیہا خالدون سنو یہیں جنت والے ہیں اور انعام یہ ہے کہ اس میں ہمیں شاہ رہے جنت تو ملے گی اور انعام جنت کا کیا ہے نکالے نہیں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے مطل الفریقین رب کہتا ہے سنو تو وہ دونوں فریق کا حال کیسا ہے کیا مطل الفریقین دونوں فریق پہلی جماعت کا ذکر ہوا یہ مومنوں کا ذکر ہے دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندہ اور بہرہ والبصیر والسامین دوسرا دیکھتا ہو سنتا ایک اندہ بھی ہے ایک بہرہ بھی ہے دوسرا والا دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے رب کہتا ہے کیا دونوں کا حال ایک ہے دونوں ایک ہے نہیں اندہ اکھیار ایک نہیں ہو سکتا اور بہرہ اور سننے والا وہ ایک نہیں ہو سکتا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے غروف فکر نہیں کرتے یہ دیکھو دونوں مثالِ الگ ہیں تو اب اللہ نے خود مختاری دیئے مَنْ شَعْفَلْيُمِنْ مَنْ شَعْفْلِ اَقْفُرْ جو چاہے آنکھیں لے جو چاہے دنیا میں اندھا رہے افَلَا تَذَكَّرُونَ تو دھیان کرو تمہیں کون سی جماعت میں جانا آئے اکھیاروں کی اندھوں کی بہروں کی یا سننے والا اللہ تعالی آمین اہلِ بصیرت میں شامل کرے اہلِ بصارت میں شامل کرے الفاتحہ